اسلام علیکم دوستو امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج 20 نومبر سن 2022 ہے اور میں اس وقت موجود ہوں چشتیاں شہر میں اور پیچھے آپ سائن بورڈ دیکھ سکتے ہیں چشتیاں ریلوے سٹیشن کا تو میں چشتیاں میں موجود تھا میں صرف دو ہی دن کے لیے آیا تھا یہاں پہ تو پلان تو کوئی نہیں تھا اچانک پلان بنا اچانک آیا تو چشتیاں آیا تو سوچا آپ کو ایک بار پھر سے چشتیاں کا سٹیشن دکھاؤں لیکن آج ہم اپنا جو کنٹینٹ ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے کریں گے ہم صبح صبح کا ٹائم تھا تو میں نے سوچا کچھ الگ کنٹینٹ لے کے آپ کے سامنے پیش کروں تو ہمارا ناشتے کا سین بنا تھا تو ناشتہ ہم نے باہر سے کرنا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ باہر سے ناشتہ لے کے ریلوے سٹیشن پر جا کے کیا جائے تو ناشتہ ہم لے آئے ہیں تو ابھی ہم تھوڑی دیر میں آپ کو اپنا دسترخوان دکھائیں گے اپنے کزنز کے ساتھ میں آیا ہوں تو ناشتہ کریں گے آگے تو آپ کو چشتیاں ریلوے سٹیشن بھی دکھاؤں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اپنے کزنز کے پاس آپ کو ان سے ملواتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو چشتیاں ریلوے سٹیشن دکھاتا ہوں کچھ بھی تبدیل ہی نہیں آئی سب کچھ وہی ہے جو میں آپ کو پچھلی دو ویڈیوز کے اندر دکھا چکا ہوں تو بہت آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دونوں ویڈیوز کو بہت پسند کیا ہے تو اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ تو ابھی میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کچھ لیے چلتے ہیں تو یہاں سے دوستو ہم اپنا ناشتہ لیں گے اور ناشتہ لیں گے چلیں گے ریلوے سٹیشن پہ اور سٹیشن پہ جا کے انجوائے کر کے ناشتہ کریں گے رش آپ دیکھ سکتے ہیں فیمس پوائنٹ ہے چشتیاں کا ملاد چوک کے اندر تو آپ کو اپنے کزن سے بھی ملواؤں گا سٹیشن جا کے ہم چار لوگ ہیں تو ناشتہ لیتے ہیں اور چلتے ہیں سٹیشن پہ اس وقت دوستو گرما گرم پراتھے اور انڈا وغیرہ تیار ہو رہا ہے صبح صبح کا ٹائم ہے اور آج ہی توار کا بھی دن ہے تو درش شہر ناشتے والی جگہ پہ اور اس طرف دوستو نان لگ رہے ہیں اور اس طرف چنے بغیرہ اور حلیم بغیرہ جسے گھتے ہیں وہ تیار ہو رہا ہے یہا ہے میں ملواؤں گا ملواؤں گا تو کافیزیادای شطا ہے آپ موسیقی 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 اور اس وقت ہم پیڈیسٹرل بریج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنا دسترخوان سے جانے لگے ہیں وہ آپ کو کچھ ہی دیر میں دکھاتے ہیں تو عبدالآہد بھائی پلیٹس کے اندر ڈال رہے ہیں اب حلیم سب سے پہلے تو یہ ہمارا دسترخوان سچک ہے تو یہ نان ہے اور یہ چنے ہے تو چنے ہم نے شاپر سے نہیں نکالے کیونکہ پلیٹ چھوٹی تھی اور یہ گر جانے تھے اور یہ حلیم ہے اور یہ آپ کو رہتہ نظر آ رہا ہے اور یہ ایک ادد ایکوہ فینہ کی پانی کی بوتل ہے تو چلیے اب میں آپ کو اپنے کزن سے ملوا دیتا ہوں تو چلیے دوستو سب سے پہلے آپ کو عبدالآہد سے ملواتا ہوں اسلام علیکم عبدالآہد کیا ہے عبدالآہد جو موہید ایکسر ویلاغز میں میرے آ چکے اس کا چھوٹا بھائی عبدالآہد موہید تو اب ہوتے ہیں فیصلہ بھائی عبدالآہد وہ تو چشتیاں میں ہوتے نہیں ہیں تو عبدالآہد کہاں لے آئے ہو آپ یہ نا بیسی کے لیے جونسا ہے ڈیلوے سٹیشن ہے تو یہ کافی ٹائم سے بند ہے یاد سے کہ فروز بھائی کا پچھلا ویلوگ بھی تھا یہاں پہ کوئی تنی دیویلپمنٹ تو ہوئی نینا ٹرین جا رہی ہے اب فروز بھائی تھوڑا سا بیکگراند ویو دکھائے گا ہاں جی میں نے دکھایا تھا پہلے بھی کوکپیٹ ویو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے نا انہوں نے ریلپل ٹریک بھائی اکھاڑ دیا ہے بلکل اکھاڑ دیا ہے اب نیا لگانے کا ان کا کوئی سین تو مجھے نظر آیا ہے تو یار کوئی اپ ڈیٹ کرواؤ کب لگ وہاں رہے ہو ٹریکس ملک مزفر صاحب کو کہا ہوا ہے انشاءاللہ کرائیں گے پیٹی اے کے آگے ہیں اس بار تو فروض بھائی تھوڑا سب ان کی طرف بھی کریں جو مرمین مقصد ہے یہ آج ہم ناشتہ کرنے آئے ہیں جی سٹیشن پہ تو کرتے ہیں ناشتہ عبدالبھائی ناشتہ جو انسان ناشتے میں بیسی کے لیے میرا اور عبداللہ کا فیورٹ ہے حلیم اچھا تو یہ عبدالبھائی تھے عبدالہ حد تو اب میں آپ کو ملواتا ہوں عبداللہ سے اسلام علیکم آپ نظر نہیں آرہے تھوڑا سا ادھر ہی آجو عبداللہ کیسے ہو یہ بکشن خان ریلوے سٹیشن اور سادکپور بغیرہ میں پچھلے ویلوگز میں میرے ساتھ رہے ہیں سمہ سٹھا مروکہ برانچ لائن میں تو عبداللہ بھائی آج سنڈے تھا اور تھینکیو ٹائم دیا آپ نے بڑے بندے ہو آپ اور کیا ناشتہ کیا پسند ہے آپ کو یار ان میں حلیم آپ کو بھی حلیم ہے چشتیاں والوں کا حلیم پسند ہے سب کو تو ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک اور بھائی سے ملواتے ہیں چیچا وطنی سے تعلق ہے ان کا اسلام علیکم مستقیم بھائی علیکم السلام کیا اللہ بھائی ٹھیکو کیسے ہو ٹھیکو تو کہاں سے ہیں بھائی آپ تعریف کریں ذرا آپ ٹھیک ہے میرا نام مستقیم تعلق ہے اچھا تو یہ مستقیم بھائی ہے اور ان کا تعلق چیچا وطنی سے تو چیچا وطنی میں نے فلڈے کوریج کی تھی پہلے میں بیسے فرس ٹائم ملاؤں بھائی کو تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی تو چلیے باتیں ہوتی رہیں گی اب اپنا ناشتہ شروع کرتے ہیں تو چلیے چنے ٹیسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اور دیکھتے ہیں کس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کیسا ہے بہتری ہی نا چنے تو بہت اچھے ہیں ملاؤں بہت اچھے چنے ملاؤں بہت اچھے چنے ملاؤں بہت اچھے چنے چلیے چشتیاں والے حلیم چک کر لیتے ہیں چلیں اب حلیم کی باریا حلیم ٹیسٹ کر لیتے ہیں زبردست دوستو عبدالل بھائی حلیم اچھا ہے حلیم پہلے ہوتا تھا زیاہ کا اب یہ زیاہ کا فوت ہوا ہے جانے کہ جب سے وہ فوت ہوا ہے تو اس کے بعد کس کو نانا آیا یہ سیکنڈ نمبر پہ لہوری آیا تھے ان کا حلیم مجھے صحیح لگتا ہوتا ہے لہوری ناشتہ ہے حلیم بڑا زبردست ہے لیکن حلیم مجھے اتنا پسند نہیں ہے میں چنی شوق سے کھاتا ہوتا ہوں تو چلیں ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں بھائی بس آج میں نے تھوڑے کھایا ہے آگے پچھے میں زیادہ کھاتا تھا ہوں بس آج میں نے تھوڑی رائٹنگ کر رہا تھا میں نے کم بھی کھایا پہلے سے روزب تانہ چار نار کھائی آج ہو نیچے اتنا نہیں جا رہا عبدالحاد سے اتنا کھا لیا تو ناشتہ دوستو ہم سب نے کر لیا ہے تو اب میں تھوڑا سا بلکل آپ کو چشتیاں ریلوے سٹیشن کو دکھاتا ہوں دوبارہ سے ریویو کرواتا ہوں اور اس کے بعد چل کے ہم چائے پیتے ہیں تو مزا ہے عبداللہ بھائی بہت شکریہ آپ کا آپ کا شکریہ یار اور ہاں جی عبداللہ حد بھائی آپ نے تو بہت زیادہ کھا لیا ہے گرسے پائے کے پیسے بگڑے تھے حلیم اور چینے میں تون دی گئے یہ یہ ویسے ہے اب یہ یہ کرجہ کی صاحب دینا پڑنا ہے کہ پائے کتنے کے کھئے ہیں یہ ہمارے بہت جسے کہتے ہیں فنی بھائی ہیں تو ریویو کرواتے ہیں جشتیاں سٹیشن کا تو بلکل ویسی کنڈیشن ہے دوستو جشتیاں ریلوے سٹیشن کی ریلوے ٹریکس اکھڑ چکے ہیں اور وہی پلیٹ فارم ہے وہی شیٹ ہے جسے کہتے ہیں اس میں کوئی چیزنگ نہیں آئی تو کاش اگر یہ ریلوے سٹیشن دوبارہ سے بہال ہو جائے تو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ یہاں سے جسے کہتے ہیں بہاولپور کی اور اور بہاولنگر کی بہت زیادہ سواری ہے تو اگر یہ سٹیشن ریہائب ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو ہماری تو اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ یہ سٹیشن دوبارہ سے بہال ہو جائے لیکن دیکھتے ہیں کب اس لائن کی سنی جاتی ہے یہ آگئی دوستو چشتیاں ریلوے سٹیشن کی مین بیلڈنگ جو کہ میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں اور دوبارہ سے جب یہ اس کو ریہائبلیٹریٹ کیا جائے اور اس پہ جو براؤن ہنٹوں کا کام اگر کر دیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ کیا ہی بات ہے کمال ہو جائے گا لیکن دیکھتے ہیں کہ ہماری کون سی نسل کو یہ کام دیکھنے کو ملتا ہے دور دور تک ہمیں تو اپنی زندگی میں نظر نہیں آ رہا اور دوستو یہ وہی جگہ ہے یہ وہی شیڈ ہے تو ایک قسم کا جسے میں ایک واک ان ریویو کروا رہا ہوں آپ کو سٹیشن کا سارے گا تو چلتے ہیں ابھی آگے اور اس طرف جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں وہ بھاولنگر سائیڈ ہے اور جو پیچھے والی سائیڈ تھی وہ تھی بھاولپور سمہ سٹھا والی سائیڈ اور دوستو آپ کو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہاں پہ ٹرین بحال ہو جاتی ہے بھاولپور خیرپور ٹامے والی چشتیاں بھاولنگر کی تو سب سے زیادہ جو لاؤس ہوگا وہ ٹرانسپورٹرز کو ہوگا جو یہاں کی مین فرمیں جن میں تاہیر ایکسپریس کافی بڑی فرمیں جو کہ بھاولنگر سے بھاولپور ہر بیس منٹ کے بعد ان کا ٹائم ہے نیازی ایکسپریس وغیرہ ہیں ان کو جسے کہتے ہیں کافی زیادہ لاؤس ہوگا لیکن امید ہے اور اللہ سے دعا ہے پاکستان ریلوے سے ہمبل ریکویسٹ ہے اس سیکشن کو بہال کیا جائے یہ بہت اچھا سیکشن ہے اس سیکشن سے آپ کو بہت آمدنی ہو سکتی ہے آگے اللہ خیر کرے یہ آگیا چشتیاں کا سائن بورڈ نیولی پینٹیڈ سائن بورڈ موسیقی موسیقی دوستو ناشتہ اور ناشتے کے بعد چائے نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو اب یہ کوئٹا خان بابا پیالا پہ آئے ہیں ہم چائے پینے اندر چلتے ہیں اور چائے پیتے ہیں تو امید ہے خان صاحب کی چائے اچھی ہوگی اندر چلتے ہیں موسیقی دوستو خان صاحب کی گرمہ گرم چائے آگئی ہے ابھی چائے کو ٹرائے کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیسٹ کیسے ہے اس کا موسیقی زبردست چائے دوستو بہترین مزہ آگیا جتنا اچھا ناشتہ کا وہ سے زیادہ چی چاہے مازہ آگیا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہوگی پلان تو کوئی نہیں تھا ویڈیو کا لیکن آج کافی مزا آیا ہم نے آپس میں بہت دن جواہی کیا ناشتے کا چائے بھی بہت اچھی تھی ناشتہ بھی بہت اچھا تھا سٹیشن پہ بیٹھ کے مزا آ گیا لیکن اگر کوئی ٹرین وغیرہ چل رہی ہوتی ہے تو ہمیں ڈبل اور ٹرپل مزا آتا لیکن امید ہے کہ جلدی سٹیشن کو بحالی ملے گی ویڈیو پسند آئی ہو لائک کر دیں چینل کو سبسٹرائب کر دیں بیل آئیکن پہ پرش کر دیں آپ سے ملک آدھ ہوتی ہے انٹھان آلے والی نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ